موسیقی میں شکر گزار ہوں جرج عبد ناظرین کا پاسٹر عریف آرثر کا اور ہمنا البین کا خدا ہوتا آپ کا برکہ دے اور جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ ہے فوگیونس معافی ایک بہت خاص ٹوپک ہے اور بائبل مقدس کے اوور آرچنگ تھیم میں سے ڈومیننٹ نمائع غالب تھیمز میں سے مزامین میں سے ایک مضمون جو ہے وہ معافی ہے اور ہمیں اس کا چونکہ ہم چرچ کمیونٹی ہیں مقدس کے فریم میں اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی روحانی اور اپنی دنیاوی ترقی کے لیے بائبل کے تھیمز کو دیکھتے ہیں تو ہم بیبلیکل لائنز پہ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو بائبل مقدس میں ہمیں سب سے پہلے جو معافی کا اوریجن آغاز کرتے ہوئے نظر آتا ہے وہ خدا خود ہے اور کہاں پہ ہمیں معافی کا تجربہ جو ہے جاری کیا جانا اس کا نظر آتا ہے باغی ادن اور جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا گلتی کی تو سب سے پہلے خدا نے ان کو معاف کرنے میں یا ان کے لیے جو معافی کا راستہ تھا اس کو ان کی زندگی میں جاری کرنے کے لیے خدا نے سب سے پہلے خود پہل کی لیکن question یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو معافی ہے یہ جو forgiveness ہے یہ خدا نے کیوں جاری کی اس کا origin خدا سے کیوں ہے تو بائبل کا جو answer ہے جو خدا کے اقلام کا جواب ہے وہ یہ ہے خدا کے character میں forgiveness کی power اور attribute اور خاصیت موجود اور اسی لیے جب ہم خدا کو اس کے بیٹے ییسو مسیح کو قبول کرنے کی بدولت جب ہم خدا کی قدرت اور خاصیتیں خصوصیات اپنی زندگی میں رسیب کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی وہی character trait وہی خصوصیت جو ہے وہی character جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے یسایہ پہلا باب اس کی ٹھارویں آئے ابھی وقت کی محدود ہونے کی وجہ سے ہم ان حوالہ جات کو تفصیل میں نہیں دیکھ سکیں گے دانیل نو نو میں زبور ایک سو تین میں اور بے شمار بائبل مقدس کے حوالہ جات میں ہمیں یہ نظر آتا ہے خدا کے کردار میں معاف کرنے کی جو خاصیت ہے اور جو قدرت ہے وہ پائی جاتی ہے وہ تو گناہوں کو یاد بھی نہیں کرتا وہ ان کو دور پھینک دیتا ہے جیسے مشرق مغرب سے دور ہے اور اس کا مطلب یہ ہے وہ بالکل ایک دوسرے کی زند ہیں سو خدا کے کردار میں ہمیں معافی کا جو ایک انصر ہے وہ نظر آتا ہے اور اس کو خدا ایکزیبیٹ کرتا ہوا ظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے تو آؤٹ بیبلیکل ہسٹری میں اور ہیومن ہسٹری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے اس ایٹریبیوٹ اس خاصیت خصوصیت کو ظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جب ہم معافی کے کانسپٹ کو دیکھتے ہیں اور بیبلیکل لائنز میں دیکھتے ہیں ایک وہ چیز ہے جس کا تعلق ہماری معافی سے ہے ہمارا معاف کیا جانا اور یہ کام کس کا ہے یہ خدا کا کام ہے تو دوسرا جو ہے جس کو اکثر ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے دوسروں کا معاف کیا جانا اور یہ کس کا کام ہے یہ ہمارا کام اور یہ اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ پرانے اہدنامے کی ٹیچنز بھی اس کو ڈیل کرتی ہیں اور نئے اہدنامے کی خاص طور پر جب پولین پول لوس رسول کے جو لیٹرز ہیں افسیوں چار بتیس اکتیس بتیس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کو اس قدر امپورٹنس دی گئی ہے کہ جس طرح مسیح نے تمہارے قصور ماف کی ہیں ایک دوسرے کو ماف کر تو دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ریلیٹڈ ہیں خدا نے آپ کو ماف کیا ہے اور اب اس مافی کو آپ نے ریلیز کرنا ہے جاری کرنا ہے تو دو چیزیں ان دو چیزوں کے ساتھ دو جو دو ڈرمنالوجیز ہیں ان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں ایک کا تعلق ہے فیت سے اور دوسری کا تعلق ہے فیسٹیوٹی سے فیت اعتقاد ایمان فیسٹیوٹی آپ اس ایمان کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں پریکٹس اس کی پریکٹیکم جہاں اس کا آپ اسے کیسے عملی توپلے ایمان بغیر ایمال کے مردہ تو صرف فیت کا تعلق آپ کی بک شیلف میں موجود کتابوں میں لکھی تحریرات سے نہیں ہیں صرف بائبل میں موجود جو ایمان کی باتیں نہیں ہے صرف ان سے نہیں ہے how much do you practice that faith that counts اس کا فرق اور اثر پیدا ہوتا ہے جو ہم اس ایمان کو express کرتے ہیں جو ہماری زندگی کا اورنے بچھونے کا حصہ بن جاتا ہے best example ہمیں فیت اور فیسٹیوٹی کی نظر آتی ہے cross پر خدا منی اسمسی سلیپ پر ہیں آسمان زمین کے درمیان جڑے ہوئے ہیں کیلوں سے لٹکے ہیں لٹکائے گئے ہیں لیکن اس لکھ پر کیا کہہ رہے ہیں اے باب ان کو معاف کر خود خدا کے معاف کرنے کی ایک representation نمائندگی ہمیں cross پر نظر آتی ہے مسیح مجسم خدا مجسم جو مسیح ہے اس کی صورت میں مسیح جو مجسم خدا ہے اس کی صورت میں لیکن اب وہ کیا کر رہے ہیں وہ اسی معافی کو express کر رہے ہیں let me tell you یہ جو خدا کا کردار ہے معاف کرنا power is میں ہے آپ کے معاف کرنے میں نہیں ہے یاد رکھی power قدرت جو ہے وہ خدا کے کردار میں ہے کہ خدا معاف کرتا ہے دیکھیں اس نے کیا کیا ہے اس نے سری پر اپنے بیٹے یسو مسیح کے اندر ہو کر اس نے نسل انسانی کو معاف کیا ہے اور اس معاف کرنے سے اس نے پوری نسل انسانی کو اپنے قریب بلانے کا جو سمان ہے وہ پیدا کر دیا اس نے ہیومینٹی کو خدا کی ذات کے ساتھ ملانے کی ایک فسیلٹی پیدا کر دی ہے کیوں اس میں خدا کے کردار کی power اور قدرت موجود ہے اور this is what will happen in your life جب آپ اس معافی کو exhibit کریں گے ظاہر کریں گے express کریں گے دوسرے دکھ لے کے جائیں گے آپ کی نہیں خدا کے کردار کی قدرت آپ کی زندگی میں کام کرے گی اور لوگ آپ کے ساتھ دوبارہ سے ملنا شروع ہو جائیں گے آپ کے رشتے بحال ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے آپ دوبارہ سے reunion کا تجربہ کریں گے کیوں کیونکہ خدا کے کردار میں معافی کی خاصیت جہاں یہ پائی جاتے ہیں سو اسی طرح سے ہم بائبل مقدس کی مختلف تعلیمات میں مختلف جو چھکاؤں ہیں ڈیریکشنز ہیں سمتے ہیں وہ دیکھتے ہیں معافی کے ٹھیم کی طرف جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا خدا من یسمسی کی تعلیمات میں واضح براہ راست ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے معاف کر دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں پہلی بات آپ کا معاف کیا جانا ہے کس نے معاف کرنا ہے آپ کو خدا آپ اپنے گناہوں سے ہم اپنے گناہوں سے خدا من کے حضور جھکتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دوسری چیز بھی دوسرا ایسپیکٹ ہے معافی کا وہ کیا ہے آپ نے دوسروں کو معاف کرنا ہے میں نے دوسروں کو معاف کرنا ہے تو خدا من یسمسی اس پر بہت مددی کے انجین میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوک میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سٹرونگ اس پہ ایکسپریشنز یہ خاص طور پہ دعای ربانی لارڈز پریئر جو انہوں نے سکھائی ہر سروس کے بعد ہر گھر کی عبادت کے بعد آپ لارڈز پریئر جو ہے وہ کہتے ہیں دعای ربانی جس طرح ہم دوسرے کے قصور معاف کرتے تو بھی ہمارے قصور معاف کر یہ داریکلی پروپورشنل ہے اور خدامی یہ سمسی نے کہا کہ تمہارا آسمانی باپ تمہارے قصور معاف کرے گا اگر تم دوسروں کے قصور معاف کرو اسی کے بعد انہوں نے کمنٹری بھی دی ہے دعای ربانی سکھانے کے بعد مرتی کی انجیل میں سو وہ کیا ہے اور اگر تم قصور معاف نہیں کروگے باپ تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا بائبل کہتی ہے رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا if you show mercy you will be shown mercy رحم دکھائیں گے رحم جو ہے آپ کی زندگی پہ کیا جائے گا یہ بائبل کا سٹینڈرڈ پھر ہم دیکھتے ہیں خدامی اسمسی نے پترس میرا یہ خیال ہے کہ پترس کے کافی مسئلے مسائل تھے کیونکہ وہ ایک مچھیرا تھا وہ ایک رف ایٹیچیوڈ کا ایک ایک ترش مزاج شخص تھا اور تلخ انسان تھا ہمیں بائبل میں اس کا یہ کریکٹر نظر آتا ہے وہ فوراں بولنے والا فوراں غصے میں آنے والا انسان تھا ویڈ دی پیسیج اف ٹائم خدامی اس کی زندگی میں کام کی ہے تو کیا ہوئی ہم نے یہ دیکھا وہ آیا خدامی اسمسی کے پاس پرسنل ٹاک کے لیے جیسے یہاں پہ ہم تھری سکسٹی ٹاک کی بات کر رہے ہیں وہ پرسنل ٹاک کے لیے آیا ہے کیا بات کی خدامی اگر میں کسی کے گناہ میں نے معاف کرنے ساتھ بار خدامی نے کہا نو خدامی نے اس کو ایک بڑا فگر بتا دی اس میں کیا ہمیں میسج ملتا ہے اسی طرح افسیوں چار باب اس کی اکتیسویں اور پتیسویں آیت میں ہمیں سیم یہ ٹیچنگ ملتی جو خدامی اسمسی نے اس کو کہی اور اپنی مختلف ٹیچنگز کے پوائنٹس پہ مقامات پہ خدامی نے کہا اور وہ یہ ہے ایک دوسرے کے قصور معاف کر سو چرچ میں ہمیں خدامی کی ٹیچنگ اور چرچ کے ارلی رسولوں کی ٹیچنگز میں جو پوائنٹ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے چرچ کمیونٹی کے پاس یہ گنجائش یہ روم یہ سپیس ہی نہیں ہے کہ آپ نامعافی میں زندگی بزر گئے اور اسی لئے یہی چرچ کا حال مارک ہے خاصیت ہے خاصہ ہے کہ چرچ میں آپ پیسفلی سلامتی کے ساتھ سلح کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ نامعندگی میں ہے جو خدا کی معافی کی نامعندگی ہے اور اس کی قدرت اس کے معاف کرنے کے تجربے کی وجہ سے ماری زندگی میں کام کرتی اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں چرچ کے اس خاصے نے کمیونٹیز کو سوسائٹیز کو سیٹلمنٹس کو قوانین کو دنیا میں متاثر کی ہے وہ ممالک جنہوں نے چرچ کے اس لاہ کو خدا کے اس خاصے کو خصوصیت کو اپنایا ہے ان ممالک میں پیس ہے ان لاؤز میں سلامتی ہے ان سوسائٹیز میں سلامتی ہے اس لئے اکثر اور بیشتر کرسٹین سوسائٹیز اور سیٹلمنٹس میں زیادہ پیسفل سیٹلمنٹس ہوتی ہیں ہم فرگیونس کے پر بلیو کرتے ہیں خدا نے ہمیں ماف کیا اور ہم نے دوسروں کو ماف کرتے ہیں یہ بہت ہیوی ٹوپک ہے اور یہ ہماری زندگی میں ریزلٹس پروڈیوز کرتے ہیں بہت سی اگزامپل ہمیں پرانے اہدنامے میں ملتی ہیں ہم دیکھتے ہیں دعوت نے خدا کی معافی کا تجربہ کیا اور پیش شمار اور ہم اگزامپل دیکھ سکتے ہیں لیکن شورٹ نہیں میں آپ کو بتاؤں گا دعوت سے ایک مسٹیک ہو گئی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک مسٹیک تھی پتہ ہے وہ ایک مسٹیک جو کنگ ڈیوڈ سے سرزد ہوئی اور وہ یہ تھی اس نے مردم شماری کا حکم دے دیا خدا کی مرضی جانے بگئے اور مین اس کے پیچھے جو سنس تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی مین پاور کا اندازہ لگانا چاہتا ہے جب آپ خدا پر بلیو کرتے ہیں تو پھر آپ انسانوں کی مین پاور پر آپ کا بھروسہ جو ہے وہ آپ کے فیت کے ساتھ متسادہ میں ٹکراؤ ہے اس کا تو چارجمنٹ آگئی اور وہ ایک کھیت میں کھڑا تھا بزرگوں کے ساتھ کھڑا تھا اور اس نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے نیچے درمیان میں ایک فرشتہ تلوار لے کر کھڑا ہے اور اب اس کا رکھ جو ہے وہ یرشلم کی طرف اور وبا آئی جس نے ہزاروں لوگوں کو مار دیا ایک ہی دن پلوں میں سیکنڈز میں تو دعوت نے ریالائز کی دعوت نے کہا گناہ میرا ہے میں اس کے لیے خدا کی حضور جواب دے ہوں جس ٹائم پہ اس نے اس کھیت میں کھڑے ہو کر خدا کی معافی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اسی ٹائم آسمان سے آواز آئی اپنی تلوار کو میان میں کر لے فرگیونس جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی خداون کی پرویزنس اور پرویزن کو ریلیز کرتی جیکب کو دیکھنے آپ دیکھتے ہیں یوسف کو سوری یوسف کو دیکھنے جوزف اسے اپنے بھائیوں کو معاف کیا ریزلٹ کیا نکلا معاف کرنے سے اس کے بھائیوں کے فیملی کے ساتھ کئی دہائیوں کے بعد ریونین آپ کو نظر آتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیرا سو من اگزیمپل چرچ میں بھی ہم ایک اگزیمپل ملتی ہے امال کی کتاب میں امال کی اگلیسیہ میں اور وہ یہ ہے چرچ نے پولوس کو معاف کیا جو سہول تھا اور اس کو ون کر لیا کس چیز کے لیے روم دیا سپیس دی کہ وہ چرچ میں ایک اپوسل ایک چرچ پلانکٹر اور ایک وینجلس اور ایک ٹیچر کے طور پر کام کر سکے چرچ نے ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے مسیح کو کروسیفائے کیا تھا اور اس کا کیا ریزلٹ نکلا انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ یونائٹ کرنا سیکھ لیا جنہوں نے مسیح کو کروسیفائے کیا اور ان کو مسیح کیلے جید خداوند آپ کو برکت دی جو اپنی زندگی میں یہ دو اٹریبیوٹس کلٹیویٹ کریں خداوند کی معافی میں رہیں دوسروں کو معاف کرنے کی ہیپٹ کو کلٹیویٹ کریں خداوند آپ کو آپ کے رشتوں کو اور دوسروں کے ساتھ ہمیشہ ایک سلامتی کی فضا میں آپ کو قائم رکھیں خداوند آپ کو برکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی